ویلکم سٹوڈنٹس انفارمیشن ہینلنگ سے ریلیٹڈ یہ پرابلم ہے اور کچھ اس طرح سے اس میں سٹریٹمنٹس ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایک فیکٹری ہے جس میں 180 ورکرز جو وہ ورکر رہے ہیں جبکہ ان کی جو ڈیلی ویجیز ہیں ان کے حساب سے یعنی جو ان کی ویجیز بنتی ہیں وہ یہاں پر منشن ہیں ان روپیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان کی جو موڈ ہے اس یعنی اس ڈیٹا کا جو موڈ ہو گئے گروپ ڈیٹا اس کا مو� موڈ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس موڈ ہوتی ہے ایوریج فائنڈ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کس ڈیٹا کے لیے یا کس پرپس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم ویجیز کی جو ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے موڈ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اچھلے جیس اس قویشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارے کیسے ہمارے پاس موڈ ہوتی ہے ویلیو وہ اس ڈیٹا کی سب سے موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ہوتی ہے اور چونکہ گروپ ڈیٹا میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ویلیو موسٹلی یا فریکنٹلی ریپیٹ ہو رہی ہے تو ہم اسہ سے کہیں گے جی کہ جو وہ کلاس یا وہ گروپ جس کی فریکنسی سب سے زیادہ ہے چانس ہے کہ اس میں ہی سب سے زیادہ ویلیوز یہاں وہ کیا ہو رہی ہوں جی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس لیے یہاں پر ہم اس کلاس کو موڈ کلاس کے طور پر یوز کریں گے چیک ہے چونکہ اس کی فریکونسی سب سے زیادہ ہے فیفٹی اور اسی طرح سے وہ کلاس جو کہ اس سے پریسیڈنگ ہوگی یعنی اس سے پہلی جو کلاس ہوگی اس کی جو فریکونسی ہوگی اس کو ہم ایف ون سے ظاہر کریں گے جبکہ جو اس کے بعد آنے والی کلاس ہے موڈل کلاس سے کے بعد آنے والی کلاس ہوگی اس کو ہم پر اس کی فریکونسی کو ایف 2 سے ریپیزنٹ کریں گے اسی طریقے سے یہاں پر یہ بہت لازمی ہے کہ جو ہمیں پاس classes بنی ہوئی ہے وہ class boundary کی shape میں ہونے چاہیے یعنی ان میں continuity ہونے چاہیے ان میں کوئی gap نہیں ہونا چاہیے class intervals نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بلکل gap نہیں ہے جی بلکل continuously جو ہے وہ classes بنی ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پر بس ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پاس class interval جس کو i سے بھی represent کیا جا سکتا ہے اور small h سے بھی represent کیا جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں جی اس کی کیا ویلیو آتی ہے یہ اس کی ویلیو یا اس کا جو فارمولا ہوتا جی ڈیفرنس بیٹوین دا لور لیمٹس آف کنزیکٹیف کلاس جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھے تو 5 اور 0 کا ڈیفرنس 5 بنتا ہے اس کا 10 اور 5 کا ڈیفرنس 5 ہی بنتا تو یہ ویلیو ہم کہیں سے بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں پاس 5 ہی آ رہی ہے اور موڈ کا اب کیا فارمولا ہوگا چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ایک گروپ گروپ کی شیپ میں اور پلس اس میں ہم نے دیکھا کہ کانٹینیوٹی ہے ان میں تو کلاس بانڈریز آ چکی ہیں اس میں جو ال ہم لکھ رہے ہیں یہاں بسیکلی یہ جی ہمارے پاس لور کلاس بانڈری آف دی موڈل کلاس جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈل کلاس ہمارے پاس اس کی لور کلاس بانڈری کیا جی 15 ہے تو یہاں پہ اس کو ہمیں سرکل کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس small l اس کی یہ ویلیو ہے اسی طرح سے ہم پھر اس کے بعد جو لکھیں گے جی ایف ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ایف ون پلس ایف ٹو انٹو یعنی جو ہمارے پاس یہ کوشنٹ آئے گا اس کا جو آنسر آئے گا اس کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے جی کلاس انٹرول آئے سے یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے ایک فارمولا جس کی مدد سے ہم موڈ فائنڈ کر سکتے ہیں ایک اور فارمولا بھی جو کہ میں اس سے پہلے آپ کو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے ہم اس فارمولا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ l پلس fm مائنس f1 ڈیوائیڈ بائی fm مائنس f1 پلس fm مائنس f2 اور پھر اس کوشنٹ کو ملٹیپلائے کر دیں گے کلاس انٹرول یہ بھی ایک فارمولا جو کہ آپ کا ہوم ورک ہوگا آپ اس سے بھی جو ہے وہ موڈ فائنڈ کریں گے میں اس وقت اس فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے موڈ فائنڈ آؤٹ کروں گا تو اس میں جی ویلیوز ہم لکھتے ہیں کہ l جو ہمارے پاس آ رہی ہے جی lower class boundary یہ ہے 15 پلس f2 ہمارے پاس کتنا جی 38 اور اسی طرح سے 38 اور 30 کا سم یعنی 30 پلس 38 کتنا بن گیا جی 68 اور کلاس انٹرول کتنا جی 5 کا ہے اب ان ویلیوز کو ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی موڈ کی ویلیو کیا آ رہی ہے 15 پلس 38 یہ ہمارے پاس جی جواب بنتا ہے 0.5588 ٹھیک ہے یا آپ اسے کلکولیٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی کلکولیٹ کر کے اور ملٹی پلائے بے 5 آ رہا ہے ڈیماس روڈ کو فالو کریں گے جی ہم ملٹی پلائے پہلے کریں گے یہاں پر 15 پلس یہ جی پروڈکٹ ان کا بنتا ہے 2.79 اور ان کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سم بن جاتا ہے کتنا بن رہا ہے جی 17.79 چونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں جو ہمارے پاس جو ابزرویشنز میں نے لیں جن سے میں نے موڈ فائنڈ کیا وہ روپیز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس لیے میں اس موڈ کے ساتھ جو اس کا یونٹ لکھوں گا وہ روپیز لکھوں گا اسی طرح سے اگر جو بھی ہمارے یونٹ ہوتے ہیں ہمیں پتا چل جاتے ہیں اس ویریابل کے کیا یونٹ ہے وہ ہی ہم لاسٹ میں ایمریج کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس ڈیٹا کا اس گروپ ڈیٹا کا جو موڈ آیا وہ 17.79 روپیز آ رہا ہے موسیقی